سماجوادی پارٹی کے بیتی ہاتھا صدق آریالہ پر چودری چرر سنگھ کی ایک سو نیسویں جہنتی تتہا قصان دیوس پر نیو ارتوان جلدہکش نگینہ پرساس سہانی کی ادھاکشتہ میں ان کے چتر پر پشپ ارپید کر جہنتی منائی گئی جس کے سمبند میں نیو ارتوان جلدہکش نگینہ پرساس سہانی نے بتایا کہ بھارت کے پور پردھان منطری چودری چرر سنگھ نے کسانوں اور عدیش کے لیے اپنا جیون سمرپید کر دیا چودری چرر سنگھ گریبوں اور کسانوں کے مسیحہ تھے چودری چرر سنگھ کسانوں کی سمسیہ سن کر بہت ہی درویت ہو جایا کرتے تھے اور کانون کے گیان کا اپیو کسانوں کی بھلائی کے لیے کرتے تھے انہوں نے اپنے پردھان منطری کے کاریکال میں مجدوروں اور کسانوں کو پراتمک دا دی تھی اس دوران پرمک روپ سے مہانگر ادھیکش جیاؤل اسلام، افدھے شیادو، پرہلاد یادو، راجے سنگھ، سنجے پہلوان، جوتی یادو، کنچن شرواستو، آدھی سماجوادی کارکرتہ موجود رہے اس سمبت میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے نیورتمان جلادھیکش نگینہ پرساز سہانی نے کہا تمام بانے اور اس کے بعد دیش کے بہدان منطری بنے دیشت میں کوالک موجود رہا تھے وہ سانیمان نیدے بہت کرتے ہیں آپ نے بھی کہا کہ جب تک دیش کا کسان کو شاہل نہیں ہوگا تب تک دیش کو شاہل نہیں ہو سکتا ہے جب تک دیش کا جو کشان ہے جس کا اقضائیا ہوا برناز برکھاتے ہیں جب تک وہ آناز نہیں سیکھنے جب تک وہ سکوش نہیں لے گا شہل نہیں لے گا سکی نہیں رہے گا تب تب کوئی کسانو نہیں ہو سکتا ہے تو دائشن سنجھے کا بہت یوٹام رہا ہے لیس میں کسانوں کے لئے کسانوں کے مسیحہ کہے جاتے ہیں ان کے بارے ہمارے تمام سنجھے جو پرانے نیتا ہیں اب یہ آجنے راجے سنجھے بیٹھے ہوئے ہیں باقی بہت سارے نیتا جو آجنے ہمیں لگتا ہے کہ سمبودہ جب اپنا لوگ کر لیتے ہیں اُسرے کالاج کے جب زندہ ہوتا ہے نگیمہ نگینہ پسار سانی ایڈوکیٹ جلات دیش سماجباری پارٹی جنپر گورکھور دیش کے پورو پڑان منٹرے اور کسانوں کے مسیحہ جنہوں نے کسانوں کے حیط میں بہت کام کیا اور جنہوں نے یہ کہا کہ دیش کی ایک خوشحالی کا راستہ گاؤں اور گلیوں سے ہو کر کے جاتا ہے آج ایسے مہاپروس سورگی چوڑھاری چرن سنجھی کا جمدن ہے ایک سو نائسوہ جنمہ دین ان کا ہے آج سماجباری پارٹی کے راستہ ایڈیش ماننی اکھلے سیادو جی کے نیڈیش پر ہم لوگ سماجباری پارٹی جنپر گورکھور کاریالے پر آج ان کا جنمہ دیوست منا رہے ہیں اور اس میں پورے دیش میں کسانوں کے حیط میں اگر کسی بھی دیش کی پڑان منٹرے نے کام کیا تو سورگی چوڑھاری چرن سنجھی نے کام کیا آج ان کے ادھورے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ماننی اکھلے سیادو جی سڑکوں پر اٹھر پڑے ہیں آج ہم سبھی لوگ ان کے جنمہ دین پر سپت لے رہے ہیں سنگکلپٹ ہو رہے ہیں کہ ان کے ادھورے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ماننی اکھلے سیادو جی جو آگے بڑھنے کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ بھی تب تک چلتے رہیں گے جب تب اٹھر پڑیس میں کسانوں کے حیط میں ماننی اکھلے سیادو جی کو مکھے منتری نہیں بنا لیں گے